السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی ان سب مخلوقات کا معبود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامی اخلاق کے پیارے دوستو میرے دوستو اور میرے پیارے بھائیو چہرے کی رنگت اور چہرے کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو چہرے کو صاف بنانے اور اس کو خوبصورت دکھانے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا جاتا سو ترہاں کی قریمیں استعمال کی جاتی ہیں مختلف ٹوٹ کے آزمائے جاتے ہیں فیشیل کروایا جاتا ہے تاکہ چہرے کی رنگت صاف ہو سکے اور وہ داگ دھبے جو دھہرے پر ہیں وہ جھائیوں کے جو نشان ہیں وہ ختم ہو سکے میری بہنوں آپ نے بھی ان مقصد کے لئے بہت سے ٹوٹ کے استعمال کیے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی دہی کا استعمال اس طریقے سے کیا ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یاد رہے کہ دہی کا جنس کا میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسا قیمتی اور لا جواب ہے کہ اس کے صرف تین دن کے استعمال سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور آپ کے چہرے کے داگ دھبے اور جھائیاں سب ختم ہو جائیں گی بس آپ نے اس نشکے کو تیار کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور صرف تین دن اس نشکے کو لگانا ہے اور جو نتیجے آپ دیکھیں گے آپ نے وہ نتیجے ہمیں بتانے ہیں دہی کا ایک خاص نشکہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری자기 سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی ایک بار سے یہ آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیدہ ہائی نہیں ہے دوائی منگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسیج کریں میری بہنوں اور بھائیوں عام مشاہدہ ہے کہ اکثر خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جلد کے حوالے سے خصاص ہوتی ہیں خاص طور پر چہرے کی جلد اور رنگت کے حوالے سے اور سب سے زیادہ جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے وہ جھائیوں کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چہرے پر کالے دھبے اور نشان پڑ جاتے ہیں اور سارے چہرے کی خوبصورتی متاثر ہو کر رہ جاتی ہے اس کے علاوہ بعض وقت اور بھی کچھ وجہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے بعض وقت قدرتی طور پر رنگت ساملی ہوتی ہے لیکن خواتین اکثر چاہتی ہیں کہ ان کی رنگت گوری ہو جائے ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی داگ دبھا اور جھائیاں آ جائیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں یاد رہے کہ رنگت میں فرق اس وقت پڑتا ہے جب اکثر بچے اور بچیاں جوانی کی تحلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے پر کیل مہا سے اور دانے نکلتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بلکل چمٹ کر رہ جاتے ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور جس کی وجہ سے چہرے پر داگ دبھے اور نشانات پڑ جاتے ہیں میری بہنوں اگر آپ بھی یہ اپنی رنگت کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کے چہرے پر داگ دبھے ہیں تو آپ نے ہمارے اس نسکے کو ضرور عظمانہ ہے وہ فائدہ جو آپ کو مہنگی مہنگی کریموں سے نہیں ہوا انشاءاللہ وہ فائدہ آپ کو اس نسکے سے ہونے والا ہے یاد رہے کہ یہ ٹوٹکا یہ کوئی عام ٹوٹکا نہیں ہے بلکہ آزمایا ہوا نسکہ ہے جس نے بھی اس کو آزمایا ہے اس کو سو فرصد نتائج حاصل ہوئے ہیں چلتے ہیں اپنے آج کے ٹوٹکے کی جانب جو کی تہی کا بہت خاص ٹوٹکا ہے یہ ٹوٹکا آپ کی جان ہزار روپے کی کریموں سے نجات دلانے والا ہے اس ٹوٹکے پر آپ نے سیکڑوں اور ہزار روپے نہیں خرج کرنے ہوں گے بلکہ آپ کا یہ ٹوٹکا صرف بیس روپے میں تیار ہو جائے گا اس ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو آپ کو دہی چاہیے ہوگی کیونکہ یہ ٹوٹکا ہی دہی کا ٹوٹکا اور اس کے ساتھ کچھ مزید چیزیں بھی چاہیے ہوں گی جو آپ کو آپ کی کچھن میں ہی بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گی دہی بھی اکثر گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اگر گھر پر نہ بھی ہو تو آپ اسے مارکٹ سے لا سکتے ہیں یہ نسکہ تیار کرنے کا طریقہ گوھر سے سن لے جئے اس نسکے کے لیے آپ نے سب سے پہلے دو چمچ تہی کے لینے ہیں ایک پیالے میں دو چمچ تہی کے لینے لیں اور اس کے ساتھ آپ کو جو دوسری چیز چاہیے ہوگی وہ ہے دو چمچ ٹوٹکا جوس یاد رہے کہ ٹماتر بھی عام استعمال کی چیز ہے آپ کے فریج یا کچھن میں ہر وقت موجود رہتا ہے آپ نے ایک عدد ٹماتر لینا ہے اور اس کا جوس نکال لینا ہے ایک کی ٹماتر سے دو چمچ جوس نکال آتا ہے اگر ٹماتر چھوٹے ہیں تو دو یا تین ٹماتر لے کر ان سے جوس نکال لیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جوس دو چمچ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو آدھا چمچ حلدی چاہیے ہوگی اور حلدی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے کچھن میں موجود ہوتی ہے اور آپ بہ آسانی یہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو آپ کو چاہیے وہ ہے ایک چمچ نیمو کا جوس نیمو بھی عام استعمال کی چیز ہے اور گھر پر نہ بھی ہو تو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے آپ نے نیمو کا رس ایک چمچ لینا ہوگا اب آپ نے ایک پیالے میں دو چمچ تہیک ڈال لے ہیں اس کے ساتھ دو ہی چمچ آپ نے ٹماتر کا رس ڈالنا ہے اور اس میں آدھا چمچ آپ نے حلدی شامل کرنی ہے اور ایک چمچ اس میں آپ نے نیمو کا رس بھی شامل کر لینا ہے اور ان سب چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے خیال رہے کہ آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک اور چیز بھی آپ اس نسکے میں شامل کر لی جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا اور وہ یہ چیز ہے شہد اگر آپ کے گھر میں شہد موجود ہے تو آدھا چمچ شہد بھی ان چیزوں میں شامل کر لیں اور سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں جو آپ کے پاس ایک پیسٹ بن جائے گا جو ایک کریم ہی کی طرح ہوگا یہ پیسٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے یاد رہے کہ آپ نے زور سے مساج نہیں کرنا بلکہ نرم ہاتھوں سے ہلکے ہلکے سے مساج کرنا ہے یہ مساج آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں خواتین کے لیے نسکہ بہتی خاص ہے لیکن مرد حضرات بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس پیسٹ کو چہرے پر لگا کر مساج کریں اور مساج کے بعد چہرے پر اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو کر نرم کپڑے سے ساف کر لیں آپ نے صرف تین دن یہ نقص کا اپلائی کرنا ہے اور چہتے دین آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کے داگ دبھے ختم ہو جائیں گے آپ کی رنگت ساف ہو جائے گی اور آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ آپ کا چہرہ کبھی اتنا ساف بھی ہو سکتا ہے قدرتی چیزوں سے تیار کیا گیا نسکہ بہتی خاص ہے جس میں نہ تو کوئی کیمیکل ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دینے والی چیز ہے اس لیے مہنگی مہنگی کریموں کے بچائے اس نسکے کو آزمائیں اور یاد رہے کہ جو فائدہ قدرتی اشیا سے فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ جو مارکٹ کی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا خود بھی اس نسکے کو آزمائیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر بھی کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اپنی رنگت کی وجہ سے پریشان ہیں یہ نسکہ ان تک پہنچ جائے میری بہنوں اور بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامی اخلاق کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے پیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مجید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین